اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس پاکستان آرمی میں سپaی بھرتی ہونے کا طریقہ آج کیسے ویڈیو میں مکمل طریقہ کار آپ کو بتانے جا رہا ہوں و ریکوائرمنٹس بتانے جا رہا ہوں کیا پاکستان آرمی بھرتی ہونے کے لئے آپ کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہونے چاہیے مطلب ہے کتنی عمر ہونی چاہیے کتنا قادو ہونا چاہیے کتنی چ жاتی ہونی چاہیے سب کچھ آپ کو بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں تلہیم سے لے کر سب کچھ آپ کو ایک ہی اس ویڈیو میں ہوگا ٹھیک ویڈیو کو شروع سے لے کر رہنے تک آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھ لینا میری باتوں کو غور سے سننا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کوئی سوار رہنا جائے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے سی یوٹیوب کے اینال کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو مزید اپ ڈیٹس وقت تک موقع سے پہلے پہنچ ساکے مزید اگر آپ نے ہمارے ویڈیو میں شامل ہونا تو لنک نیچے ڈسکرائبشن موجود ہے آپ لوگوں نے جا کر جوائن کر لینا تو جی بیورد پاک فوج میں سپائی کی بھرتی ٹھیک ہے اس میں میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ لوگ کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے یہ سب سے پہلے آپ سن لیں کہ آپ لوگ کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی تو یہاں پر آپ سب سے پہلے یہ میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو اہلیت ہوگی پاکستان فوج میں بھرتی ہونے کے لیے وہ پاکستان ازاد کشمیر گلگت بلتستان کے شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اپنا میں آپ لوگ کو بتا دوں جو آپ لوگ کی عمر ریکوائر ہے عمر وہ ساڑھے سترہ سال سے لے کر تیس سال تک ریکوائر ہوگی ٹھیک ہے اور سینٹری برگر کے لیے اگر آپ بھرتی ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو عمر ہوگی وہ ساڑھے سترہ سے پہنتی سال تک ریکوائر ہوگی اچھا جن کی عمر جن کی تلیم گریجویٹ یہ سے زیادہ ان کو عمر میں ایک سال کے یاد دی جائے گی یعنی چھو بیس سال تک اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے میں چلتا ہوں اس میں آپ لوگ کو سپاہی کے لیے تلیم رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے کم از کم میٹرک سی گریڈ میں آپ کی ہو ٹھیک ہے اور عالی تلیم لوگ کو ترجیح دی جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کو میں بتا دوں کہ کاغذہ ضروری کاغذت کون سے ہوں گے اس میں چاہیے ہوں گے تو اصل حسنات چاہیے ہوں گی دو دو عدد فوٹوکاپی ہوں گی چار عدد پاسپورٹ سائز پکچریں ہوں گی کمپیوٹرائز کومیشن اختی کارڈ ہوگا ڈومی سائل ہوگا ٹھیک ہے تو عمر میں نے آپ کو بتا دیا تلیم بتا دیا کار دیس میں آپ لوگ پانچ فوٹ چینچ ہونا چاہیے سپائی کے لیے ٹھیک ہے سپائی کے لیے پانچ فوٹ چینچ آپ لوگ کو کاغذ دونا چاہیے ٹھیک ہے نظر آپ لوگ چھے بچے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو میڈیکل کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے طب ہی آپ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تلیم عمر قاد چھاتی میں آپ نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ آپ لوگ کی رننگ کروا جاتی ہے سات منٹ میں ایک ایک میل یعنی کے وان پانٹ سکس کلومیٹر اس کے علاوہ جمپ کروایا جاتا ہے پوش اپ اور سٹ اپ بھی کروایا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ پوش اپ سٹ اپ جامپنگ اور چن اپ بھی کروایا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پاکتن ارمی میں برتی کے لیے فیزیکل جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ ہیں تو اپلائی کرنے کے لیے کیا طریقہ خارت اپلائی کرنے کروانا هتا ہے تو یہاں پر میں ایک لوگ کو ایک بات ور معطات کی بات کہ ہر ہے اب ہم سے رفتہ کر سکتے ہیں ہمارا بات سکرین پر چرین پر مرência میل جائے گا آپ لوگوں نے پلائی کرنا ہوتا یا آپ لوگ نے جا کر برتی دفتر میں جا کر اپلائی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ہم لوگوں کو ٹیسٹ دیو جاتی اس ٹیسٹ دیوٹ جانا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لوگ کا فیزیکل ٹیسٹ لیا جاتا فیزیکل ٹیسٹ میں آپ لوگ میڈیکل میں آپ لوگ کے پوری بوڈی دیکھ جاتے کہ آپ کو مіз Gregory کو میڈیکل وغیرہ کو بیماری بغیرہ تو نہیں ہیں سرسری میڈیکل ہوتا ہے اور کرے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ کروانے کے بعد آپ لوگ کی آپ لوگ کو ٹائم دے دیا جاتا کہ آپ لوگ سلاکٹ ہوئے تو آپ لوگ کو کال آ جائے گی تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جب جو بھرتی ہو تو ان کو بعد میں کال آتے کہ آپ آرمی دفتر میں ڈاکومنٹ سے لے کر پہنچ جائے تو اس کے بعد آپ لوگ کو بھرتی کر لے جاتا ہے آرمی میں سپاہی بھرتی ہونے کا مکمل طریقہ تو مزید اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کو کمٹ کر کے پوچھ لے جائے گا ہمارے ویڈس اپ چینل کو لازمی جوائن کیجئے گا لنک میں موجود ہے اس کے لئے آن لین پر لائک کروانا چاہتے ہو یا آن لین کلاسز لینا چاہتے ہو تو آپ ہم سے رب تک کر سکتے ہو ہمارا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک دے اجازت اللہ حافظ